اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کی خیر خیرے سے ہوں میں بھی بلک اللہ کے رحم و کرم سے شروع کرتے ہیں آج کی بلوگ اللہ کی بابرکت نام سے تو ویورز آج ہم جا رہے ہیں اپنے دوست کی گھر گھر اٹر کسٹنشن ہے چھوٹا سا گھر ہے اس کا بڑی بڑی بات ہے کہ اس مشکل دور میں وہ اپنا گھر ریڈی کر رہا ہے بڑا مشکل ٹائم ہے بڑا مہنگاری کا ٹائم ہم اور پھر بھی وہ اپنا گھر بنا رہا ہے تو آج چلیں گے ہم کی گھر وزٹ کریں گے چھت ماہ خیر ہم نے ڈل چکی ہے تو میں نے آج کال کی تھی کہ چھت میری ڈل چکی ہے تو آگے پلیس دیکھئے تو ہم چلیں گے وہاں پر چلتا ہوں وہاں پر میں وہاں شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا گھر ہے اس کا اتنا بڑا نہیں ہے لیکن چلتا ہوں ہم اپنے دوست کی گھر پہنچ چکے ہیں چھوٹا سا گھر ہے انڈر کنسٹرکشن ہے اتنے اچھی سے سمجھ تو نہیں آئے گی لگنیاں شکڑیاں اور یہ سب کچھ لگا ہوا ہے تو میں پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو انجوائے کریں گے چھوٹا سا گھر اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بڑی ہمت ہے پھر بھی بنا رہا اب چلتا ہوں اوپر گھر کے اندر تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی سٹیرز جو اوپر جا رہی ہے یہ جو نقشہ تھا یہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے جگہ اتنی بڑی نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا طریقے سے بنائیے گا ہر ایک سکوائر فٹ کو جو اپنے طریقے سے استعمال کرنا ہے تو یہ ان کی سٹیرز اوپر جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سندیرہ آ رہا ہوگا کیمرے میں اور یہ ان کا سامنے ایک کمرہ ہے اور کافی ساری شیٹرنگ بغیرہ ہے کہ لگڑیاں شکڑیاں پڑی ہوئی ہیں آپ کو اتنا اچھے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا اس جگہ پہ اگر یہ لوگ چاہے تو سٹیرز کی اینچی ٹی وی وغیرہ اور یہاں اس سائیڈ پہ لوگ صوفا بغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا ایک سامنے کمرہ ہے پورا اور یہ ان کے بھی نئی چھٹ ڈالی ہے اور یہ انہوں نے دک سسٹم چھوڑا ہوا تاکہ جو اینا وینتیلیشن پروپر ہوا کی ہوتی رہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں سے بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ان کا سٹور بھی بن سکتا ہے اور ان کا کبرڈ بھی بن سکتا ہے یہاں پر اور یہاں سے ان کا ویو ہے دیکھیں اتنی بڑی جگہ نہیں ہے با ٹھیک ہے ان کے لئے بہت ہے اب چلیں گے ویورز اوپر ویورز اب چلتے ہیں اوپر اور میں آپ کو ساتھ اوپر بھی شیئر کرتا ہوں اوپر چھٹوں نہیں ڈھٹری بھی لیکن ویورز میں ایک بڑنڈری بن رہی ہی ان کی تو وہ بڑنڈری میں میں آپ کے ساتھ ان کی اوپر جا کہ شیئر کرتا ہوں اب چلتے ہیں اوپر ویورز بر عاشر ہیں کہ وہاں سے آ رہے ہی تو کونہ یہڈیا لیبرس کی طرف کام کر رہی ہیں میں آپ کے ساتھ کونہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چلتے ہیں کونہ کون ہے ہب یہاں سے آرے ہی سیڈیاں یہاں سے نکال لیے گا تو آپ کو فیچر میں بڑے کام آئی گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پیلرز دیکھیں آپ بڑا رہے ہیں یہ ان کی پوری جگہ ہے جب یہ پاپر بن جائے گا پلستر وغیرہ ہو جائے گا کلر وغیرہ آئے جائے گا اچھی سے سمجھ جائے گا یہ کام کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا ہے یہ ان کی جوناس سیڈیاں اوپر سے نیچے چڑھ رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ سارے پیلرز بڑے جائیں گے اور کچھ یہ پیلرز میں لکڑیاں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اس میں مضبوطی آ جائے اب یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے اوپر لکڑیاں لائی جاری ہیں اور مضبوطی کیلئے نیچے سے بھائی جوناس لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اور میں آپ کا ایک بڑی سپیشل چیز شیئر کرتا ہوں دیکھیں پیلر بڑھنے کا ایک نیا طریقہ یہ ویسے تو مشینز آتی ہیں مشین سے بڑھا جاتا ہے لیکن ہر جگہ جو گھاڑ چلتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاغاری کے ساتھ یہ لوگ پلر بڑھ رہے ہیں اور مشین کے پیسے بچانے کیلئے تاغاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اب ایک اور تاغاری آئے گی اور یہ بھائی دیکھیں لکڑیاں سائٹ کر رہی یہ تغاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے ویسے بیسکلی مشینز کے ساتھ بڑھے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ تغاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور یہ بھائی دیکھیں آپ ایک اور لگڑی لگا رہا ہے تاکہ پلر اور مضبوط آئے اور یہ سامنے مال ریڈی ہوا سیمرڈ اور بجری وغیرہ ہے سب چیزیں میں آپ کے ساتھ ایک بڑی یونیک چیز شیئر کرنے والا ہوں جو سامنے ہے بڑی یونیک چیزیں اور بہت پرانی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے لیکن پھر بھی چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی سائیکل دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے لیکن ابھی بھی چل رہی ہے اس کی حالت دیکھیں آپ لیکن کام کر رہی ہے پھر بھی بڑی پرانی ہے اور بڑی بھی مضبوط ہے آپ دیکھیں 20 ایرز ایٹلیس یہ اولڈ ہوگی آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں اس کو تو میوزم میں رکھنا چاہیے کیونکہ بڑی یونیک چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے دوست کا گھر بند رہا ہے اس کے اندرے کھڑی ہوئی ہے ای ٹھنگ یہ ووچ مین وغیرہ کی ہوگی بڑی یونیک ہے آپ دیکھیں لیکن ابھی بھی چل رہی ہے تو ویورز یہ اس کا فرنڈ سے ویو ہے ایک دروازہ یہاں پر لگے گا اور ایک بڑا دروازہ یہاں پر لگے گا اور آپ یہ فرنڈ سے اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سارا اس کا فرنڈ سے ویو ہے اور جب یہ پروپر بن جائے گا تو پھر یہ بڑا خوبصورت لگے گا اس میں ایک انچ جوہاں وہ استعمال کی گئی ہے تاکہ کوئی جگہ زیادہ نہ ہو آئیڈیا تو میرا تھا دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے انڈر کسٹرکشن جو چیز ہوتی وہ صحیح صحیح سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سٹیرز کے نیچے یہ اپنا ٹی وی بھی لگا سکتے ہیں اور کیونکہ جگہ بہت چھوٹی ہے ایک کمرے کا گھر ہے تو اس میں جتنی جگہ ہے اسے ساپ سے یہ بنتا ہے تو یہاں بھی ٹی وی لگا سکتے ہیں یہاں پر سوفا سیٹ رکھ سکتے ہیں یہاں نیچے سوفا سیٹ رکھے اور یہاں جونا یہ ٹی وی لگا دیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جگہ کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اتنی چھوٹی جگہ نہیں ہے تو آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا لیکن شاید آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا وی وی ورز ابھی ہم ہیئر ڈریسر کے پاس آئے ہیں اور ہیئر ڈریسر سے یہاں تھرڈنگ کروا لیں گے پال پال بڑے ہو جاتے ہیں پھر پورے لگتے ہیں تو ہم ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے تھرڈنگ کرواتے ہیں ویسی بھی میں آورت ہوا اسی جگہ پہ اور ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھتے ہیں کچھ ہیئے کلمیں مگرے ٹک کروا جائیں گے کچھ ہیئر ڈریسر کے پاس ویوز یہ بائی جو ہیں وہ ہیئر ڈریسر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بالوں پر یہ کلر آپ دیکھیں یہ تقریباً سال ہو گیا یہ اتر نیرا ہے اس سے میں نے کافی بار پوچھا یہ کون سا کلر کیا لیکن میں بتاتے ہیں کسی کو نہیں ہے تو بیٹھتے ہیں ان کے پاس اور اپنا کام پڑھواتے ہیں کام بدا بھئی سر پراز سر پراز نام ان کا ہم نے بیٹھنگ کو کھوڑا کروا لی ہے اور چلتے ہیں گھر کی طرف چیرہ کھوڑا ساپ ہو گیا اور چلتے ہیں گھر کی طرف تو تر جا کر پھر میں آپ سے پلتا ہوں میں واپس ابھی گھر پہنچ چکا ہوں اور زہر کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ چلتے ہیں زہر کی نماز پڑھنے اس کے بعد لنچ کریں گے تو میں آپ سے ملتا ہوں نماز کے بعد اور ویرس میں نے لنچ کر لیا تھا اور نماز بھی پڑھ لی تھی اس کے بعد میں بیٹھ پہ لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی تھی اور اب شام ہو چکی ہے تو بھی اور سب چلیں گے اوپر میرے ایک پیجن کا بیوی ہے تو اس کے جنا چیس پہ انفیکشن ہوا تو اس کو میڈیسن بھی دے دیں گے اور پیجن کو تانہ بھی دے دیں گے تو میں لنچ کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں بیٹھ پہ لیٹا اور میں سو گیا تو اب چلتے ہیں اوپر پیجن کا جو بیوی ہے اس کو میڈیسن دیں گے اور ان کو تانہ بھی ڈال لیں گے تو اب چلتے ہیں اوپر پیورز ہم اوپر آ چکے ہیں اور اب بیوی کو باہر نکالیں گے اور اس کو میڈیسن دیں گے اور یہ اصل میں ویدر چینج ہو رہا ہے تو اس لیے بیویز وغیرہ پیجنز وغیرہ بیمار ہو رہے ہیں اب گرمی سے ٹھنڈ کی طرف ویدر جا رہا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ ہوتا لیتا ہے تو اب چلتے ہیں بیوی کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کھانا بھی دیں گے تاکہ یہ کھانا کھا لیں اور یہ آرام سے گیجس میں جا کے اندھیرے سے پہلے اپنے گیجس میں چلے جائیں تو ہم نے یہ کیج سے کیج سے ہم نے بیوی پیجن کو لے آئے ہیں اور اس کو یہ مو کھول کے سانس لے رہا ہے تو اس کو ہم دیں گے مدیسن تاکہ اس کو دو سے تین دن چار دن میں اندھی بیٹک دیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اب یہ آپ دیکھیں جب آپ یہ میڈیسن دیتا ہوں مدیسن دیکھتے ہیں یہ مدیسن اس کی اندھی بیٹک دے کے آیا ہے تو اب اس کو اندھی بیٹک دیتے ہیں تاکہ یہ دو سے تین دن کے اندر بکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کو نظر آرہا ہوں گا یہ بیوی پیجن اور یہ اپنے مدیشن ملتی اس کو اور اوپر سے ہم پانی پھلا دیں ملتی اس کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ملتی اس میں دار دی اب یہ انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے گلے میں فیشن بغیرہ ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس کو چلتے ہیں واپس اس کے پیلٹس کے پاس اس کو رکھتے ہیں اس کے پاس بنام دانا ڈالیں پیجن کو باجرا ڈالتے ہیں ان کی بکس لے کے آ چکے ہیں اس دانے میں ہم نے بہت ساری ڈالیں مکس کی ہوئی ہیں اس میں چنے کی ڈال بھی ہے باجرا بھی ہے کندوم بھی ہے نال مسہور کی ڈال بھی ہے چھوٹا جو جوار ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر آئیٹ دیا ہوئے تاکہ ان کی ہیلپ بلکو ٹھیک رہے کیونکہ بیبیز وغیرہ فیڈ کرتے ہیں تو اس کی ویسے ان کی ہیلپ بھیک ہوئی جتنا اچھی آپ ان کو فیڈ ڈالیں گے تو اتنے اچھی ان کی ہیلپ رہے گے اور ہم سب بجن کو ہمارے اور ملز اور فیملز جو سیپریڈ ہوا ہیں ان کو بھی ہم یہی باجرا ڈالتے ہیں چلتے ہیں ان کی ایڈیشنال یہ آیا ہے اس میں باجرا ڈالیں گے باجرا باجرا ہمیشہ دو کے ڈالنا چاہیے تاکہ جو باجرے پر سپری وغیرہ ہوا ہوتا ہے جو باجرے پر سپری وغیرہ ہوا ہوتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سپری وغیرہ سے اکثر ان کی گلے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں جب بھی کوئی چیز رکھیں تو اس کے ساتھ پروپر مینج کیا جائیں کیونکہ یہ تو پرندہ ہے اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں کیونکہ ہم نے ہی رکھنا ہے تو اب چلتے ہیں یہ دش ہم نے ریڈی کر دی ہے اب ہم بریڈر سپری جنس کو اپنا باجرا ڈالتے ہیں اب یہ باجرا ہم رکھتے ہیں کہ آپ دیکھنا کتنا شوق سے ایک ہے یہ آپ دیکھیں باجرا کھانے کے لئے ان کی ہیلڈ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اب میں جاکہ ان کی بوٹل میں پانے ڈال دوں گا ہم نے ان کو پانی بھی رکھ دیا آپ یہ پانی وغیرہ پی لیں اور اپنے بیبیز کو بھی فیڈ کروا جائیں اور فیڈ کروانے کے بعد یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور یہ پھر سو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں اور باجرا بھی بڑے شوق سے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کی باجرے میں اتنی ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں کہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم نے پیجنز کو اپنا دھانا وغیرہ دے دیا ہے اور بیبی کو میڈیسن بھی دے دیا ہے پیجن کی بیبی کو اب چلتے ہیں مغرب کی آزان ہونے والی ہے تو پھر آپ کو مغرب کی نماز کی بار آپ سے ملتے ہیں اور پھر آپ سے ملتا ہوں تو میں جاؤں گا شاپ پر ہمیں آپ کو دوستوں سے ہی ملاؤں گا ان سے جا گئے ہی ملیں گے تو بیورس ہمارے گھر میں گیس نہیں آرہی ہے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں گیس بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم سیلنڈر یوز نہیں کرتے کیونکہ سیلنڈر یوز کرتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے بلانا خاصتا وہ خٹ نہ جائے تو بیورس ہم لگنیاں توڑیں گے میرے آپ کو لگنیاں توڑیں گے تو بیورس ہم لگنیاں توڑنا چنو کرتے ہیں آپ عبریں گے جائیں گے آپ ہو لگنیاں توڑیں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے نہیں موسیقی 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 گیس کا بڑا ایشو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گیس کی بڑا ایشو ہے اور گیس نہیں آ رہی ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا چولہ بھی بنا گئے رکھا ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ابھی آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا اس میں بھی ہم نے لگڑیاں ڈال دی ہے اور اب اس کو ہم جلائیں گے اور گیس کا ابھی تو بہت ابھی ٹھیک سے سردیاں شروع بھی نہیں ہوئی اور گیس بلکل نہیں آ رہی ہے تو اب کیا کریں سلینڈر سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے سلینڈر بڑا ڈینجریس ہوتا ہے اور بڑا خطرناک ہوتا ہے اللہ نہ کرے گر میں کوئی نہ ہو یا کسی سے گیس کھلی بھی رہ جائے تو بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے تو ہم نے ایک چھوٹا سا چولہ بنایا ہے جس میں ہم لگڑیاں جلا دیتے ہیں اور اس سے ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے اور اتنی بڑی فیملی بھی ہماری نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑے اس کی سلینڈر کی تو اس سے ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا کلیر لی دکھاتا ہوں یہ آپ کو بھی تک ہے کتنا پیارہ ہم نے چولہ بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہمارا کام چل جاتا ہے الحمدللہ تو سردیوں میں اس کے پاس بیٹھیں گے سردیوں میں جب اس کے پاس ہم بیٹھیں گے تو پھر یہ بڑا سکون دے گئے چولہ جہاں چل رہا ہوتا ہے تو وہاں بڑا سکون ہوتا ہے سردیوں میں تو چلتے ہیں وہاں بھی تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی لگ رہی ہیں اور ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے جل جائے تو ویورز ہم اپنے دوست کی دوکان پہ بھی پہنچ چکے ہیں یہ وہ دوکان ہے جب کام ہام ختم کر کے رات کو آ کے یہاں بیٹھتے ہیں کپ شپ لگاتے ہیں آپ نے مسئلے مسائل سارے ڈسکرس کرتے ہیں جو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو یہ میرے دوست کی دوکان میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں اور ان کی اپ شاپ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو ویورز میں آپ کو ملواتا ہوں ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں اور یہ سہید بھائی ہیں یہ سہید بھائی ہیں اور یہ سہید بھائی کی شاپ ہے یہ میں آپ کو شاپ کا وزیٹ بھی کرواتا ہوں بڑے ٹائم سے ہمارے بڑے بھائی ہیں شاپ دکھاتا ہوں ان کی آپ کو تو ویورز یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں تو ویورز یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں یہ ان کی شاپ ہے یہ اس سائیڈ بھی ان کی شاپ ہے یہ ساری ان کی شاپ ہے یہ شاپ ہے یہ اپنے کسٹومرز کو فارغ کرنے میں لگے میں اپنے کسٹومرز فارغ کرنے میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ